تم نے نہیں جانا تمہاری تہذیب صرف اچھے کپڑوں کا نام ہے تمہاری تہذیب صرف اونشی بلڈنگوں کا نام ہے تہذیب و شرافت مسلمانوں کی نظر میں اخلاق اور کردار کو کہتے ہیں اور اس اخلاق اور کردار سے حق یہ ہے کہ تم آج بھی ناشنا ہو اگر تمہارے اندر اچھے اخلاق ہوتے اچھے کردار تمہارے اندر ہوتے تو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس بستاقی کو برداس نہ کر دیں وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس آزادی رائے اظہار رائے کی ہمارے پاس آزادی کا قانون ہے ہم اس کی وجہ سے ہاتھ ہمارے بندے ہوئے یاد رکھنا دنیا کے سرسول کو یاد رکھنا عامر عثمانی اپنے ایک شیر میں بڑے پتے کی بات تھی کہا انہوں نے آزادی کامل بھی عامر تابند ہے کچھ قانونوں کی آزادیِ کامل بھی عامر پابند ہے کچھ قانونوں کی ہر قیدِ چمن سے آزادی آزادیِ نیک انجام ہے تم اظہارِ رائے کی آزادی کی بات کرتے ہو اسلام سے بڑھ کر کسی نے اس کی اجازت تم کو نہیں دی تم نے آج اظہارِ رائے کی آزادی کا اعلان دیا ہے اسلام نے بہت پہلے یہ بات دیتی لا اقراح فی الدین لا اقراح فی الدین لیکن اس حقیقت کو یاد رکھنا کہ تاریخ میں ہر دور میں یہی ہوا ہے کہ جو مقدسات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا کھلوار یہ اظہارِ رائے کے آزادی کے دائرے میں نہیں آیا کرتا ہے یاد رکھنا اگر تم نے اس طوفانِ بدتمیزی کو نہیں روکا اس طوفانِ بدتمیزی کو نہیں روکا تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم قانون کے پاسدار ہو لیکن حقیقت یہ کہ تم اپنی تہذیب کی اپنے قانون کی جڑے کھوپلی کر رہے ہو اگر اس قانون کا استعمال اللہ نہ کرے ہم مسلمان اس کو درست نہیں سمجھتے اگر مسلمان اس کے غلطی استعمال کی طرف آ جائیں گے تو کل پھر یہی ہوگا کہ پھر مسلمانوں کو اس کا الزام دیا جائے گا یاد رکھنا اسی لئے ہم کہتے ہیں قبل اس کے کہ پانی سر سے اونچا اٹھ جائے تم اس کی طرف توجہ لینا اور تیسری بات ہم اسے یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ہم تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں یہ پیغام دیا ہے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ اگر مزاق کا معاملہ کیا جاتا ہے کوئی آپ کے ساتھ تھٹا کرتا ہے کوئی آپ کے ساتھ مزاق اڑاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں دنیا والو یاد رکھنا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے تم مسلم قوم کے ساتھ شیڑ چھاڑ کر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ تم غضبِ الہی کو دعوت دے رہی ہو اس پیغام کو یاد رکھنا یہ معاملہ کسی قوم کا نہیں ہے نبی صرف کسی قوم کا نبی نہیں تھا وہ رب کا چہیتہ بھی تھا وہ رب کا چہیتہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِينَ ہم ان مزاق اڑانے والوں کے لئے آپ کی طرف سے کافی ہو جاتے ہیں اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے معرخین نے نقل کیا اللہمہ بن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ تاریخ میں اسے بارہا ہوا مسلمانوں کی فوج لڑتی رہتی لڑتی رہتی بڑے لمب سخت جنگ ہوتی لیکن اسی دوران دشمن فوج کی طرف سے پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بستاخی ہوتی مسلمان فوراں خوش ہو جاتے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے کہ چلو انہوں نے تو اب جنگ کے معاملے میں شگست کا راستاپ نہ لیا کیوں؟ اس لیے کہ آج تک اگر جنگ براہ راز ہمارے ساتھ کی نبی کا مزاق اڑا کر انہوں نے براہ راز اپنی جنگ اللہ تعالی کے ساتھ کر لی اور تاریخ نے یہ دیکھا ہے نبی کے ساتھ جب بھی مزاق اڑایا گیا اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت جل شکست سے دو چار کیا ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں یاد رکھنا نبی کے ساتھ اس قسم کا مزاق زیادہ دن نہیں گزریں گے دنیا دیکھے گی یہ ہمارا ایمان ہے دنیا دیکھے گی جس نے مزاق اڑایا اور جس نے اس کا ساتھ دیا جس نے اس کا ساتھ دیا ان سب کو اس کے انجام بہت جل دیکھنا پڑے گا اور ایک بات ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمارا معاشرہ اسے رد کرتا ہے ہمارا قانون اسے اجازت دیتا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس قسم کے کسی حرکت کی اجازت دیتا ہے مغربی میڈیا نے یہ روح اختیار کیا مغربی میڈیا نے یا مغرب کے سیاستدانوں یہ پیغام دیا کہا ہم ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن ہماری سوسائٹی میں اس قسم کی سوچ کی گنجائش نہیں یاد رکھنا اگر سوچ کی معاشرے میں گنجائش نہ ہوتی تو معاشرے کا ڈر رکھنے والے کبھی اس قسم کے حرکت نہیں کیا کرتے حقیقت یہ ہے کہ تمہارے قانون نے تمہارے معاشرے میں اس کی اجازت دی تمہاری معاشرے میں اس کی اجازت دی ہے اس لیے یہ کہنا کہ یہ صرف ہمارے شرپسندوں کا معاملہ ہے تمہیں اس سے چھوٹ نہیں ملتی ہم یہ پیغام ان کو دیتے ہیں کہ تمہاری قوم کے جو عقل مند ہیں جو سمجھدار ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہے ان کو چاہیے کہ اپنی قوم کے بےوقوفوں کے ہاتھوں کو ابھی سے پکڑیں ورنہ یہ ہاتھ پوری قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں گے یہ ہماری پیشنگوئی ہے یہ ہمارا ابھی سے کہنا ہے کہ ان ہاتھوں پہ اگر گریفت نہیں کی گئی اپنی قوم کو اکے عقل مند اگر ہیں تمہاری اپنے قوم میں کچھ عقل مند ہیں تب پھر ان عقل مندوں کو چاہیے کہ اپنے نازونوں پہ گریفت کریں ان کے ہاتھ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور اگر تم میں کوئی عقل مند نہیں تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ قانون کے نام پہ تہذیب کے نام پہ کلچر کے نام پہ سرقی کے نام پہ تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں تو ہم کہتے ہیں تم نہ صحیح تمہارے اندر عقل مند نہیں تو تم سے پہلے تمہارے قوم کے بڑے عقل مند گزرے بڑے عقل مند گزرے ہیں کم از کم ان سے جو ہے اپنے عقل کو درست کرنے کی کوشش کرو ہماری بات نہ لو لیکن تمہاری اپنے قوم کے بڑے عقل مند گزرے جنہوں نے اس نبی کو دیکھا اس نبی کو پہچانا اور اس نبی کے بارے میں بڑی باتیں کہی ہیں یاد رکھنا تمہارے سامنے یہ دو مثالیں ایک یہ نادان ہے جن نادانوں نے یہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے اور یہ وہ تمہارے عقل مند ہیں جو گزرے ہیں جن کے کچھ مثالیں میں ابھی دینے جا رہا ہوں ان دونوں کے درمیان تمہارے سامنے انتخاب ہیں پرانے عقل مندوں کے راستے پہ چلوگے شاید دنیا میں کچھ دن اور تمہاری زندگی لمبی ہو جائے لیکن اگر تم نے وہ طریقہ اپنایا جو ان نادانوں نے اپنایا ہے تو قوم کے نادان اگر آزاد چھوڑے جاتے ہیں وہ پوری قوم پہ مصیبت لانے کا باعث بنتے ہیں اس لیے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اپنے عقل مندوں کی راہ پہ چلنے کی کوشش کرنا تمہاری ہی قوم کے مختلف لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بڑی گواہیہ دی میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں میکل ہارٹ ایک انسانی ایک بہت بڑا مغربی مفکر ہے دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس نے پوری انسانی تاریخ ہی سو بڑی شخصیتوں کا انتخاب کیا ایسی بڑی شخصیتیں جن کا اثر پوری انسانی سوسائٹیا اور سماج کے ہر پہلو پر ہوا ہر پہلو پر جو معاثر ہوئے سو شخصیتوں کا اس نے انتخاب کیا ان شخصیتوں میں سب سے پہلے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلقا یہ اس مغربی مصنف کی طرف سے واضح طور پر اعتراف ہے کہ جس نبی کا تم مزاق اڑا رہے ہو وہ نبی ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتے ہو یہ تمہارے اقل مند کہتے ہیں کہ اس سے بہتر انسان کائنات میں کبھی نہیں پیدا ہوا سو بڑی شخصیتیں خود حضرت عیسائی ہے عیسی علیہ السلام کو اس نے تیسرے نمبر پر رکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا کسی نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا معاملہ ہے تم عیسائی ہوتے ہوئے محمد کو پہلے نمبر پر کیوں رکھتے ہو اس نے کھلے دل سے اعتراف کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی سوسائٹی انسانی کلچر پر جتنا اثر جتنا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین نے بہتر اثر ڈالا ہے اتنا اثر عیسی علیہ السلام کے دین کا نہیں ہوا ہے اب ہمارا پیغام یہ ہے کہ دنیا والو اب یا تو یہ کہو کہ تمہارے اپنے بڑے یہ جھوٹے تھے کہو کہ یہ جو بڑے مفکر ہیں جن کو تم بڑی شان کے ساتھ اپنے معاشرے کا حصہ اور اپنے معاشرے کی ناک سمجھتے ہو کہو یا تو یہ جھوٹے ہیں یا پھر کہو ہم جھوٹے اور ہمارا کردار جھوٹا ہے جو ہم اپنے بڑوں کی باتوں سے انحراب کرتے ہیں یہ میکل ہارٹ کا مسئلہ تھا جارج برناٹ شاہ انگلینڈ کا بہت بڑا معدیب ہے دنیا کے بہت سارے لوگ اس کا نام جانتے ہیں اس نے ایک بہت بڑی بات کہی اس نے کہا کہ عیسائی دنیا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کتاب لکھی تھی محمد کے نام سے جارج برناٹ شاہ نے کتاب لکھی تھی اور برطانی حکومت نے برطانوی حکومت نے اس کتاب کو بازار سے غائب کروایا یہ تاریخ کا ایک حصہ جارج برناٹ شاہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ عیسائی دنیا نے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیشہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ مسیحیت کے دشمن ہیں وہ عیسائیت کے دشمن ہیں لیکن حقیقت یہ ہے وہ کہتا ہے لیکن حقیقت یہ کہ وہ مسیحیت کے دشمن نہیں بلکہ پوری انسانیت کے نجات دہندہ تھے محمد پوری انسانیت کے نجات دہندہ تھے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی شخصیت کا نور ہی ایسا نور تھا کہ اس نور نے پوری انسانی تاریخ کو منور کر کے چھوڑا ہے یہ تمہارے اپنے معاشرے کا جارج برناڑ شاہ ہے جس کی شخصیت مسلم ہے اس نے یہ پیغام دیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا یہ چہرہ جو اس وقت تم دکھا رہے ہو یہ تم میں سے شر پسندوں کا شہرہ ہے چہرہ انسان پسند اگر ہوتے تو تم بھی نبی کی شخصیت کے بارے میں ایسا ہی اعتراف کر لیں ایک تیسرا مغرر جس کا نام اینڈ بیزنٹ ہے اینڈ بیزنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر میں نے محمد کے بارے میں تو یہی دیکھا ہے کہ اس کی شخصیت اتنی پیاری ہے اس کی شخصیت اتنی پیاری ہے یاد رکھنا یہ کسی مسلمان کی بات نہیں یہ وہ غیر مسلم ہے جنہیں شاید ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن حق وعی کی توفیق اللہ تعالی نے نصیب کر دی اس نے یہ بات لکھی کہتا ہے کہ محمد کی شخصیت ہی اتنی خوبصورت ہے اتنی حسین شخصیت ہے کہ اس سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا اس سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا یہ بات اس مغربی محرق نے لکھی ہے جس نے انساء پسندی کے تقاضی کو پورا کرنے کی کوشش کی ایک چوتھا محرق آستریہ یورپ کا ایک ملک آستریہ یورپ کا ایک ملک وہاں کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے ایک بہت بڑا محرق نکلا جس کا نام شبرک ہے آستریان شبرک مشہور نام ہے اس کا ڈاکٹر آستریان شبرک یعنی آستریہ کا رہلے والا ڈاکٹر شبرک اس نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی جو دنیا یہ کہنا چاہتی ہے کہ نعوذ باللہ اسلام اسلام حیوانیت کا نام ہے یا اسلام جیسے اس نے کہا کینسر ہے یا اسلام کلا ہے جو بھی اس نے کہا یا دنیا کہتی ہے وہ اس کا جواب یہ دیتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر شبرک نے لکھا ہے کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ محمد جو شریعت لائے محمد جو قانون لائے ہیں وہ قانون اتنا امدہ ہے اتنا امدہ ہے کہ ہم یورپ کے لوگ اگر اس کی انتحاد لکھ پہن جائیں تو ہم سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں ہوگا اسلام کا جو قانون ہے اس قدر انچا قانون اور اس قدر مثالی قانون ہے کہ ہم پوری یورپی قوم مل کر اگر اس کے درجے تک پہن جائیں تو ہم اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں گے دنیا والوں انصاف پسلی اگر تمہارے اندر ہوتی تو اسلام کو بدنام کرنے کے بجائے ان گواہیوں کو تم قبول کر دیں اور ان سب سے بڑھ کر حامس کارلائل کارلائل بڑا بہت بہت مشہور معرف گزرائے آپ سبھی جانتے نہیں ہیں اس کو بہت بڑا سیاستدان بھی تھا یہ اس نے ایک بات لکھی اس نے لکھا ہے کہ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ محمد جھوٹے تھے یا محمد کا دین جھوٹا تھا ایسے کہنے والے کو پہلے خود شرمانی چاہیے یہ اس نے کہا ہے کارلائل نے کہا ہے اگر کوئی آج یہ کہتا ہے کہ محمد جھوٹے تھے یا محمد کا دین جھوٹا ہے تب پھر اسے خود شرمانی چاہیے ایسی بات کہتے ہوئے یہ تھامس کارلائل نے کہیے میں نے یہ حوالے آپ کے سامنے اس لئے منتخب کیے کہ میں حقیقت میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو دنیا والوں میڈیا کے زور پر یا یہودیوں کی شہ پر یا کچھ شہر پسندوں کے افسانے پر آ کر اگر اس قسم کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں تو دنیا والوں محمد کو اس نظر سے نہ دیکھا کرنا بلکہ یہ دیکھنا کہ اس سے پہلے بھی دنیا والوں نے محمد کو دیکھا ہے اور محمد کی شخصیت کو جس نے پہچانا ہے جیسے ایک مورخ نے لکھا اس نے محمد سے محبت ہی کی ہے اس نے تعریف ہی کی ہے اس کی بھرائی وہ کر ہی نہیں سکتا میرے بھائیوں یہ باتیں میں نے اس پسمنظر میں آپ کے سامنے رکھی کہ دنیا کے سامنے جو قوم مزاق اڑا رہی ہیں ہم ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ ہم مسلمانوں کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے تو میں قرآن مجید کی ضرب نہ اٹھا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے کہا اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے اپنی جانو اور تمہارے مال میں جانو مال کے معاملے میں تمہیں آزمایا جائے گا ایک اللہ کا وعدہ ایک پیشنگو ہے اللہ تعالی کی طرف سے یا یوں کہیے کہ اللہ تعالی کی طرف سے پیشنگی خبر ہے یقینی خبر یقینی خبر اللہ تعالی کی طرف سے اور دوسری خبر یہ ہے کہ ولا تسمعن ضرور مشرقین کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے تم ایسی باتیں سنوگے جو تمہیں بہت زیادہ تقریب پہنچائیں گی یہ اللہ تعالی نے پیشنگو ہی کی یہ اللہ تعالی کی پیشنگو ہی ہے کہ مشرقین کی طرف سے اہل کتاب کی طرف سے اس قسم کے معاملات پیش آئیں گی